حکومت بیزہ کے عالی نقیبوں شجر اسلام کی آبیاری اپنے گرم گرم لہو سے کرنے والوں کیا بات ہے ایام ماضیہ میں کهرام برپا کرنے والوں قیسرو کسرا کی بلندو بالا فصیلوں پر اپنی فلاہو زفر کے جھنڈوں کو نصب کرنے والوں فلک شگاف نارے تکبیر سے ایوان باطلہ کی درو دیوار کو ہلانے والوں میری ملت کے نوجوانوں پیارے بزرگو دوستو ہم نشیو ہم جلی ساتھیو پردے کی بہین سے سننے والی امت کی عزیز ترین ماں اور بہنوں کندرہ کوٹھی کے تمام جیالِ سنی حنفی قادری چشتی رزبی مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکن علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سجیات اعمالینا من یعده اللہ فلا مغلل لہ ومن یغللہ فلا حدی لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ بحضہ لا شریک لہ ونشہدو ان لا سجیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ بَسَلَّمْ مَمْ مَاتَا عَلَىٰ قُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ بَسَلَّمْ مَاتَا شَهِيدًا صدق اللہ مولانا لذیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيبُ الْمُعِينُ الْمَتِينُ رَغُوفُ الرَّقِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمنتو باللہ ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارگنائزر آف دس کانفرنس اراک ممبرانِ کمیٹی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ گرام کندرہ کوٹھی زلا بریلی شریف صوبہ اتر پردیش انڈیا میں آپ نے جو کانفرنس آرگنائز کی ہے جس کو ہم اور آپ سب مل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں یقیناً یہ کمیٹی کے یوتھ بگریٹ ینگشٹر لائک مبارک بات ہے کہ انہوں نے آج کے موڈرن ترقی آفتہ دور کو موتوڑ جواب دیتے ہوئے بتایا کہ شیطان کے وفادار شیطانوں کا کام کرتے ہیں احمد مختار کے چاہنے والے احمد مختار کا کام کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات تو میں ان نوجوانوں کو مبارک بات دوں گا اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اس کی سجاوٹ کو اس کی بناوٹ کو اس کی آرائش کو اس کی زیبائش کو اس میں کیو ہی محنت کو کیو ہی مشقت کو قبول فرمائے آمین آمین اور جس نے جس اعتبار سے اس کانفرنس کے اورگنائز کرنے میں اراکی نے کمیٹی کا تعاون کیا مدد کی ہیلپ کی سادیا ان سب کو مرنے سے پہلے دو ہزار اٹھارہ ہی میں پانی والے جہاں سے کم سے کم حج کرنے کی توفیق آمین اراکوٹھی کا جو ایک مزاج رہا ہے وہ یقیناً ایک الگ مزاج رہا ہے اتنا عظیم الشان انتظام و انسرام و احتمام بنام شہید آزم عالم اسلام سیدنا سرکار امام حسین شہید کربلا جو سجایا ہے پورے زلہ بریلی میں اور زلہ پلی بھیت میں اس گاؤں کی اس کانفرنس کا چرچہ ہوتا ہے سبحان اللہ میں بڑے نپے تلے جملوں میں آج گفتو کرنے کا مود بنا کر آیا ہوں تو جس کانفرنس کا چرچہ پورے بریلی منڈل میں ہو کیا اس کانفرنس کو برباد کرنے کے لیے کوئی یہاں کا باشندہ یہ سونس سکتا ہے کہ ہمارا جلسہ خراب ہو جائے کندرہ کوٹھی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر یہ گاؤں پہچانا جاتا ہے تو اس ذکر حسین کانفرنس کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حراسہ مت ہو ناومید مت ہو ہر سال جلسہ کرنا ہے جب تک اس دھرتی پر زندہ رہو اس کانفرنس کو سجاتے رہو وینڈ ویلیو گو ٹو ڈومز ڈے یو آرگینائزر کانفرنس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈ ڈومز ڈے ایل آف ڈا تو یہاں سے جانے کے بعد قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت کے سامنے بھی کانفرنس کو سجانا ہے پرومیس پرومیس اکی ایل آف پروفیٹ رسول اللہ تو ایل آف پروفیٹ رسول اللہ تو جو رسول اللہ کا غلام ہوگا وہ بغیر بلائی یہاں آئے گا بے شک بے شک جو بھی رسول اللہ کا غلام ہوگا وہ بغیر بلائے گا ایک جملے سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں ایک منٹ سے دوسرا منٹ نہ لگے اور مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے جو لوگ پیچھے بیٹے ہیں وہ یہ بیچ والا راستہ بلکل بھر لیں اب دوبارہ جملہ نہیں کہوں گا آپ کی مرضی حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گمبد خضران میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھی کتا کرنے والے اندھیری قبر کی خطرنا کوٹری میں کامانے والے شفاعت کا مزدع جافضہ اپنی زبانِ نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے جن کا چمکتا دھمکتا ہوا مکھلا و دوہا جن کی پیاری 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 زلفیں واللیلے ادا سجا جن کا سفرِ میراج سبحان اللہ دی اصرہ جن کا اندازِ گفتاب و ما ینتقو ان الحوا جن کا چولہ 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 سینہ علم نشرہ لکا صدرہ جن کی آگ کا آگ کا آگ کا سرمہ ما زاغ البسر و ما تغا جن کا اخلاق و ایٹیٹیون انکا لا علا خلوقِ نظیم جن کا اندازِ تبلیغ و داعیاً الاللہِ بے اذنی و سراج منیرہ جن کا ڈرانا و انزر اشیرتک الاخربین جن کا دھرتی پی آنا قد جاکو من اللہِ نور و کتاب مبین کندرہ کوٹی و گردو نبا کے مسلمانوں جن کی شان و ما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین اسی آقائے دو جہاں سیہے لا مکاں سرورِ انسوجہ خاتمِ پیغمبرہ والیِ اردوسرا نائبِ رب العلا جنبِ احمدِ مصطبع محمد مصطفی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائفٹ رائٹ اسٹیٹ بہائنڈ سب لیڈز اینڈ چینٹلمن سب مل کر بلندہ و سیدو سلام پیش کریں پری اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا و ملیانا و مابانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ جی لگا کر اور درود پاک پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا و مل جانا و مابانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا و مل جانا و مابانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ آج میری تقریر کا ٹوپک ہے کہ کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا ابھی میں قیام گاہ پہ تھا تو مجھ سے کہا حضرت آپ کو یہ بتانا ہے کہ کربلا میں بعد شہادت کیا ہوا تو میں نے وہی ٹوپک وہیں بیٹھے بیٹھے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا عالم تصور میں اور عالم تصور میں مطالعہ کرنے کے بعد ہم میں پیش کرنے کے لئے تیار ہوں پروائیڈ آئی رکیشت یو 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 ہی لیسنگ می دیلیوری سپیل کیر فلی بائی گریس اللہ ایف یو لیسنگ می سپیل یو کین گریش سکسی انگل لائف اندہ ورڈ ایز ورین آفٹر گوین دی ڈوم زی بولو یہاں بھی کامیاب ہوگے مشتاق نومانی قیامت میں بھی کامیاب ہوگے میری تقریح توجہ سو سلی طرف کے بولو تو میں بیان کرتا ہوں وات ہیپنڈ آفٹر کتھر آوڈ آف دا امام حسین ان فیلڈ آف دا کربلا حسین کی شہادت کے بار کربلا میں کیا ہوا مشتاق نومانی کی یاد دہانی کے لئے ایک جملہ بول دوں ابھی دو مہینہ پہلے میں نے ہولینڈ میں تقریر کی ہے امریکہ میں تقریر کی ہے اور ویش تنڈیز میں تقریر کر کے واپس آ رہا ہوں تین ملکوں کا سفر کر کے میں واپس آ رہا ہوں اب سوچ لو کس لیول کی تقریر کروں گا اللہ مجھے صحیح بولنے کی اور آپ کو صحیح سننے کی توفیق اتا فرمائے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور بلند آوہ سے درود و سلام پڑے اللہ رب محمد صلی اللہ بلکل ریڈی ہو جاؤ میں بھی ریڈی ہوں بلند آوہ سے کہہ دو یا رسول اللہ اور بلند آوہ سے کہہ دو یا حبیب اللہ ایک مرتبہ کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا عباس یا رسول اللہ عزیزان ملت اسلام یا تاریخ کا پہلا جملہ دے رہا ہوں لکھنے والے نے لکھا ہے کلم اے توحید ہے تیری شہادت اے حسین اور تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا ابت تیری بدولت اے حسین اور اے میرے حسین آزم احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور پھر جہاں پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورت حسین اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیال ملت ملت کچھ کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی بخش بائے گی مجھے بخش بائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین اور علی کو فاتح بدرو ہنین کہتے ہیں حسن کو سبت شہ مشرقین کہتے ہیں اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے اب باس وفا کی آخری منزل کا نام ہے اب باس جہاں میں سبر و رضا کو حسین کہتے ہیں اور دارا کا لہو ہے نہ سکندر کا لہو ہے اس قوم کی بنیاد میں سرور کا لہو ہے دارا کا لہو ہے نہ سکندر کا لہو ہے اس قوم کی بنیاد میں سرور کا لہو ہے اور اس قوم کے بچے ہو مجاہد تو عجب کیا اس قوم کی بنیاد آمد اس قوم میں اس قوم کی عزیزان ملت سلامیہ جمعہ کا دن ہجری اکسٹ کا زمانہ ہے یوم آشورہ ہے یوم آشورہ جمعہ کا دن اکسٹ کو درے آمنہ میں پیدا ہو رہی ہے اب وہی بچہ جو پاس شابان حجری چار کو مدینہ طیبہ میں درے آمنہ میں پیدا ہوا جس بچے کا نام حسین ابن علی رکھا گیا اب یہی میرا حسین جوانی کی تہلیز پر قدم رکھ جب جوانی کی منزل کو کراس کر رہا ہے چھپن سال پانچ مہینہ پانچ دن کی عمر شریف میرے حسین کی ہو چکی ہے میدان کربلا میں کھلا ہے امام رسول اس کے سر پر بنا ہے امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں ہے جعفر تیار کا نیزہ ہاتھ میں ہے حضرت حسین ابن علی کے دھپیٹ میں لگی ہوئی ہے حضرت نوجوان علی اکبر کا جنازہ سامنے پلا ہے ہم شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر کی لاش پہ گورو کفن میدان کربلا میں پڑی ہے ہوائیں مٹی اُڑا اُڑا کر اس کو استقبال کر رہی ہے پھول برسا رہی ہے یادگار حسن مجتبہ سترہ سال کے قاسم سلم بردار کے کٹے میں بازو میدان کربلا میں پڑے ہے امام آلی مقام کا نواز امام آلی مقام کا بھانیا حضرت سفاتمہ بنتے حضرت زینب بنتے فاطمہ کے بیٹے اون و محمد کے جنازے میدان کربلا میں پڑے ہیں زہیر بن قین بجلی کا جنازہ پڑا ہے اربن یزید ریاہی کا جنازہ پڑا ہے وحیب ابن عبداللہ قلبی طبیبی کا زمان پر لاشا پڑا ہے امام حسن کے بیٹوں کے جنازے پڑے ہیں نبی کے نوازوں کے لاشے پڑے ہیں اہل بیت نبوت کے لاشے نیدان کربلا میں پڑے ہیں بلکہ پلٹ کے جملہ احمد رضا منظری بولے گا جن کے بارے میں اللہ نے فرما ینما یرید اللہ نیل حبہ انکم رجس اہل البیت ویطا ہرکم تکہیرہ قرآن کار حرام نازل ہوا قرآن کی تفسیر کے لاشے میدان کربلا میں پڑے ہیں نعر تکبیر نعر رسالت نعر غوصیت ذکر شہید عظم نعر تکبیر بے شخص بہان طلب کے بولو سبحان اللہ آج وہ کربلا کے بات کا منظر بیان کر لے کہ احمد رضا منظری حاضر ہوا ہے جب یہ بہتر و بیاسی نفوس قدسیہ کے لاشے میدان کربلا میں پڑے ہیں اب راکب دوش مصطفی یاد دگ شہزاد گلگو قبا فاطمہ کا جگر پارہ علی کا دولارہ مصطفی کا نواسہ میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے بچوں کے اوپر سایہ یتیمی مندلا رہا ہے عورتوں کا سہاگ لٹنے والا ہے بچے تھوڑی دیر میں یتیم ہو جائیں گے حضرت شہربان وڈو وی مین بن جائیں گی ام رباب سے بن جائیں گی تھوڑی دیر کے بعد حضرت سکینہ یتیم ہو جائے گی حضرت زینب بنت فاطمہ پہ سہارا ہو جائے گی اب میرا ایمان میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے آسمان سے جبرائیل نے دیکھا ہوگا حضرت نوکات بھی نے دیکھا ہوگا ہاروت و ماروت نے دیکھا ہوگا منکر و نقیر نے دیکھا ہوگا حاملان عرش کے فرشتوں نے دیکھا ہوگا یا اللہ یہ میدان کربلا میں کیا ہو رہا ہے اپنے بچوں کو کٹانے کے بعد امام جا رہا ہے جب یہ فرشتوں نے کہا ہوگا جنتی جوانوں کا سلطار بنا جر اپنا بابا خدا نبائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک آنا حضرت احمد رضا منظری نعرے تکبیر طلب کے بولو سبحان اللہ مچھل کے بولو سبحان اللہ اب میرا امام میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے بولا مشہور واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا میرا امام میدان کربلا میں شہید ہوا اب یہ امام چھپن سال پانچ مہینہ پانچ دن کی عمر شریف میں میدان کربلا میں شہید ہو گیا آدھی گردن کچھ چکی ہے حسین کا سر سجدے میں ہے آسمانوں سے آواز آئی فرشتوں دیکھو پورپ سے آواز آئی دیکھو پشم سے آواز آئی دیکھو اتر سے آواز آ رہی ہے دیکھو میرے حسین کا دیکھنے والوں دیکھو حسین ایساس سنی دنیا کہے گی حسین کا جو سجدہ ہے اس سجدے کے صدقے میں ہمارے سجدہ کا قبول فرمانے اے سر جس کو کبھی میرے مصطفیٰ نے چوما ہے وہ سر میں لگے ہوئے جس کو میرے رسول نے خجور کی طرح چوسا ہے اب میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا حباس کا لاشا پلا ہے حسین ابن علی کا لاشا پلا ہے خیمہ اہل بیت میں آگ لگا دی گئی اہل بیت کے شہزاد شہزاد کو بیک خیمہ کے بغیر چادروں کے بغیر سائے کے میدان کربلا میں پوری رات گزار نہ پڑی ادھر مغرب کا سورج غروب ہو جاتا ہے آسمان کے سورج نے اپنے چہرے کے اوپر چلمن کو ڈال لیا آسمان کا سورج بھی غم حسین منع کر بتا رہا ہے ارے جب تک حسین تھا میں چمک چہرے کے اوپر چلمن کو ڈال لیا ادھر مغرب کی ازان ہو رہی ہے اب میرا حسین جو دس محرم الحرام کی لات میں آخری نماز عشاء پر جا چکا ہے میدان کربلا میں شہید ہو چکا ہے حضرت زینب بنت فاطمہ جو میرے حسین کی بہن ہے جو امام زین لابدین کی بھوپی ہے جو حسین مصطبی کی بہن ہے جو فاطمہ کی بیٹی ہے جو علی کے جگر کا ٹکڑا ہے جو مصطفی جانے رحمت کی نواسی ہے ترک کہ بولو سبحان اللہ اب یہ فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب بنت فاطمہ رات کا سناتہ ہے اے کندرہ کوٹھی و گرد و نواح سے آنے والے سنی مسلمان ذرا گھوڑ تو کرو جہاں پر ہزار و لاشے پڑے ہو وہی پر بہتر لاشے اہل بیت کرام کے پڑے ہو جہاں بھائی کا لاشا پڑا ہو بتیجوں کا لاشا پڑا ہو بیٹوں کا لاشا پڑا ہو خاندان کے چشم ابن علی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کا وقت آگیا حضرت زینب بنت فاطمہ زینب بنت فاطمہ نے زوجا بیٹے زینب لابدری ابھی تک تو تیرے پاپ نے ذلف قار حیدری کا حق عدا کیا تھا اب تیری پھوپی میدان کربلا میں ذلف قار حیدری کا حق عدا کرے اور تو خور کرو حضرت زینب بنت فاطمہ علی کی بیٹی جس کے بازوں میں خون علی ہے جس کے سینے میں دودھ علی ہے دودھ فاطمہ خیم اہل بیس سے نکلتی ہے رات کا سنا ڈائے بہت تلاش بی گھورو گفن میدان کربلا میں پڑی کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو کسی کے بازوں نہیں ہے تو کسی کا سینہ بی سے پڑ گیا ہے حضرت زینب بنت فاطمہ جمخے میں اہل بیس سے نکلتی ہے جیسے ہی پہلا قدم بڑھایا ہوں کا عالم ہے سنا تا غم و انتو نا اندھیرہ میدان کربلا مچھا یا جیسے ہی زینب بنت وادمہ نے پہلا قدم بڑھایا اس کے جگر کے ٹکلے چھے میں چھوٹے چھوٹے آنو محمد کا ناشا دیکھا جب مانی بیٹو کا ناشا دیکھا ہوگا تو ماں کی ممتہ کیسی تلپی ہوگی لیکن وحر زینب تری عظمت کو سلام حضرت زینب نے جیسے ہی پہلا قدم بڑھایا اونو محمد کا ناشا زخموں سے چور چور لاشا ہڈیوں سے ٹوٹا ہوا لاشا اونو محمد کا میدان زینب بنت فاطمہ کا جیسے ہی پہلا قدم بڑھا اپنے بیٹو کی لاشوں کو دیکھا زینب بنت فاطمہ ترب کے رہے گئے یہ کیا ہوگیا اب ہی اپنے بیٹو کے بیشانی محبت پر حضرت زینب نے اپنے لبوں سے بوسا دیا ہی تھا کہ سامنے یادگار حسن سترہ زینب آگے بلی ہم شبیح پیمبر علی اکبر کا جنازہ سامنے دیکھ گیا جیسے ہی علی اکبر کا جنازہ ہم شبیح پیمبر وہ علی اکبر جس کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کی تنویر ہے جس کی ظلفیں مصطفیٰ کے ظلفوں کی تفسیر ہے جس کو دیکھنے میں لگے کہ مصطفیٰ جانے رحمت خرید حضرت زینب نے اپنے جب قدم کو آگے بڑھایا علی اکبر ہم شبیح پیمبر کا جنازہ دیکھ لیا علی اکبر بے حضری اکبر ابن حسین ابن علی کا جنازہ حضرت زینب نے دیکھا اب اور آگے قدم بڑھایا تو دیکھا اس کا بھئیہ اب بردار جو سکینہ کو پانی نے کہ غیر معصوم علی ازغر سے کہہ کر گیا تھا اے میرے بھئیہ اے میرے بھتیج علی ازغر یہ تیرا چچا تجھے پانی ضرور پلائے گا حضرت زینب کا قدم آگے بڑھا تو دیکھا وہی اب بردار جو میرے حسین کا علم اٹھاتا ہے جو میرے حسین کا مشیر خاص ہے جو میرے حسین کا ایڈوائزر ہے جو میرے حسین کا وفادار ہے جو میرے حسین کے پات امیر قافل سالار تھا حضرت حضرت اب بردار کا جنازہ میدان کربلا میں پڑا ہے حضرت زینب نے دیکھا کلیجہ دہل کے رہ گیا اپنے بیٹے کا زخم حضرت زینب نے پکار کر کہا یا رسول اللہ یہ تیری اولاد کا کیا ہو گئے لیکن وہ عورت تھی عورت جس کے بازو میں کسی دنیا دار کا خون نہیں تھا فاتح خیبر کا خون تھا وہ زینب تھی زینب جس کے سینے میں دنیا کی عورت کا دودھ نہیں پوری رات بستر پر نہیں مسلے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والی فاطمہ کا خون تھا سبحان اللہ بے شک حضرت زینب نے قدم آگے بڑھایا اپنے بھائیا ابباس علمبردار کے جنازے کو دیکھا سبر کر لیا حضرت زینب کبھی لائٹ دیکھ رہی ہے کبھی لائفٹ دیکھ رہی ہے کبھی آگے دیکھ رہی ہے کبھی پیچھے دیکھ رہی ہے ہم نے تصور میں پوچھا اے ہماری پیاری پیاری زینب بتا جب تُو نے میدان کرولا میں اپنے بچوں کے لاشوں کو دیکھ لیا جب تُو نے علی اکبر کے جنازے کو دیکھ لیا جب یادگار حسن حضرت قاسم کے جنازے کو دیکھ لیا جب تُو نے اپنے بھئی آ اب آ سلم بردار کے جنازے کو دیکھ لیا اے زینب اب اتنا بے قرار دیوانوں کی طرح مستانوں کی طرح مت والوں کی طرح بے قرار ہو کر اس رات کے سناتے میں پریشان کیوں ہے اے زینب بتا کس کو دیکھ رہی ہے اے زینب بتا تیری نگاہیں کس کو تلاش کر رہی ہے اے زینب بتا جب یہ زینب کا جملہ بولو تو پورا مجمع اس جملے کا سبحان اللہ سے استقبال کرنا ہم نے کہا زینب کس کو دیکھ رہی ہے تیری نگاہ اے زینب اگر زمین پہ نگاہ ڈال دے تو تہت سرا دیکھ لے اور اوپر نگاہ ڈال لے تو ارش اُلا دیکھ لے بے شک سبحان اللہ زینب کس کو دیکھ رہی ہے تیری نگاہ کا تو یہ عالم ہے اگر نیچے ڈال دے تو تہت سرا نظر آجائے اوپر ڈال دے تو ارش اول نظر آجائے غور کرو حضرت زینب سے جب اتنا پوچھا حضرت زینب نے عالم تصور میں کلاہ جار فی تصور یتا اللہ کو بکل شیئے تحق حضرت زینب نے کہا ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو آج میں میدان کربلا میں اپنے بیٹے آون محمد کا جنازہ دیکھنے نہیں آئی اپنے بھتیجے خاصل کا جنازہ دیکھنے نہیں آئی اپنے بھئیہ اب بھاس انبردار کا جنازہ دیکھنے نہیں آئی بلکہ رات کے سناتے میں میں دیکھنے آئی ہوں کہ علی کا بیٹا فاطمہ کا نار حسین کربلا میں کی شان سے شہید ہوا بے شک میں تاجدار کربلا کا جنازہ دیکھنے آئی لیکن پیاری زینب اسلام کی وفادار زینب جس کی رگوں میں فاطمہ کا خون علی کا خون دول حضرت زینب نے قدم آگے بڑھایا غور کرو look to my face you will have to listen carefully my speech if you want to listen اگر سننا چاہتو داستان غم داستان وفا خور کرو ایک جھملا روڑ کرو زینب اب کیا دیکھ رہی ہے بول زینب کیا دیکھ رہا چاہتی ہے حضرت زینب نے قدم کو آگے بڑھایا جیسی ہی زینب کا قدم آگے جا رہا ہے زینب کا قدم آگے جا رہ ہے عرش آزم کے فرشت دیکھ رہے کائنات کا ذرہ 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 دیکھ رہا ہے کہ زینب بنت فاطمہ بنت علی اب میدان کربلا میں کشان کا مظاہرہ کرائے گی حضرت زینب صبر وفا کا دامن کیسے دیکھ پکڑے گی حضرت زینب صبر وفا کی امام کیسے بنے گی حضرت زینب حیدری کی علم بردان بن سکتی ہے سبحان اللہ دے شکر حضرت زینب کا قدم آگے بڑا حضرت زینب کا قدم آگے بڑا جیسے ہی زینب نے قدم رات کے سناتے میں آگے بڑا آیا جب دائے دیکھا بائے دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا حضرت زینب دیوانوں کی طرح پروانوں کی طرح مستانوں کی چلا عاشقوں کی طرح مچل رہی مرغ بسمل کی طرح حضرت زینب مطل مچل کر دیکھ رہی ہے جب حضرت زینب کا قدم آگے بڑا زینب کا قدم رک گیا حضرت زینب نے دیکھا ایک لاشا پڑا ہے جس کا سر تن سے جدا ہے جس کی ہڈیاں ٹوڑ چکی ہے لیکن جیسے اس لاشے کے سینے کے اوبر زینب کی نگا پڑی تو زینب نے کہا اے میرے بھائیہ حسین یہ تیرا کیا ہو گیا حضرت زینب کی نگا جب لاشے حسین پڑی جب جسد بھا کے حسین ابن علی پڑی فاطمہ کی لال پر جب حضرت زینب کی نگا پڑی زینب کا کلیجہ تھر رہ گیا کل وہ جگر زینب کھاپ کے رہ گیا اللہ اللہ زینب کو صبر دے زینب کو وفا دے زینب کو حمد دے زینب کو شجاعت دے زینب کو بادری دے مولا زینب کو صبر کو توفیق دے لے حضرت زینب نے جیسے ہی آگے قدم بڑھایا امام حسین کا لاشا پڑا دیکھا حضرت زینب نے دیکھا لاشا ہے لیکن سر حسین غائب ہے ہاتھوں کو توڑ دیا گیا پیروں کو توڑ دیا کنڑرا کوٹھی زلہ بریلی صوبہ اتر پردیش انڈیا کہ مسلمانوں غور سے ایک جملہ احمد رضا منظری بریلوی کا سنو حضرت زینب نے دیکھا کہ بھئیہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا بھئیہ کی فنگر ٹوٹ گئی بھئیہ کا تھم ٹوٹ گیا میرے بھئیہ کا چیٹ پھار دیا گیا ہے میرے بھئیہ کی ہاتھوں کو توڑ دیا گیا ہے لاشا چکنا چور خون خنجر ہو گیا ہے حسین ابن علی کا لاشا یہ دنیا کندرہ کوٹی کی عورت نہیں تھی وہ فاطمہ کی بیٹی تھی فاطمہ کی بیٹی اگر یہ کندرہ کوٹی کی عورتیں ہوتی تو اپنے سروں سے دوبتہ اتار دیتی لیکن وہ فاطمہ کی لان تھی جس نے لٹنے کے بعد بھی ہاتھ سے پردہ نہیں چھوڑا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے میں کہتا ہوں زینب قسم قرآن کی تو بے ردا نہیں زینب قسم قرآن کی تو بے ردا نہیں ارے تطہیر کی ردا ہے تیرے سر کے ساتھ ساتھ حضرت زینب نے امام آلی مقام کے لاشے کو دیکھا لاشہ حسین دیکھنے کے بعد حضرت زینب کو سکون مل جانا چاہیے تھا لیکن نہیں حضرت زینب دیوانوں کی طرح کچھ اور تلاش کرنے لگے زینب کیا تلاش کر نہیں ہے تو زینب نے کہا میں کربلا میں لاش حسین کے بعد ذلف قار علی تلاش کر رہی ہوں زینب کیا کرے گی علی کی تلوار زلف قار حید کا زینب کا جملہ سنو اب پورا مجمع کورا مچادے جملے پر سبحان اللہ کی گنجو سے کیا کرے گی زینب زلف قار حید کیا کرے گی فاطمہ کے جگر کے ٹکرے تو کٹ گئے کیا کرے گی تو کنڈرہ کو ٹھکی اور دو نوجوان بچوں بھولو طرف طرف کے حضرت زینب کا جملہ سنو جب ہم نے پوچھا زینب کیا کرے گی زلف قار حیدری کا تو زینب نے کہا ارے میرے بھائیہ نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ زلف قار حیدری کا حق عدہ کروں ایک عورت مقابلہ کرے گی علی کی بیٹی مقابلہ کرے گی یہ ہاتھوں میں پہننے والی چونیاں پہننے والی عورتیں ان سے کیا تلوار اٹھے گی لیکن وہ علی کی بیٹی تھی جس کے ہاتھوں میں چونیاں تھی لیکن ہاتھوں میں عشق مصطفیٰ کا دامن بھی تھا حضرت زینب بنت فاطمہ نے ظلف قار حیدری اٹھائی رات کا سناتہ ہے بنت فاطمہ نے جیسے ہی ظلف قار حیدری کو اٹھایا ہوا میں ظلف قار حیدری علی کی تلوار وہ تلوار جو میدانی کربلا میں چلی میدان بدر میں چلی احد میں چلی خندق میں چلی تبوک میں چلی ہنین میں چلی اور قلع خیبر پہ چلی تو آواز آ رہی تھی شیر مردان شاہ یزدہ شیر بردان شاہ یزدہ قوت پروردگار شیر مردان شاہ یزدہ قوت پروردگار اور لا فتا انہا علی لا سیفہ انہا ظلف قار وہی تلوار حضرت زینب نے اپنے راتو میں اٹھائی رات کا سنا ٹائے مقتل سے قتل گاہ سے یزیدی لشکر دور خوشیہ منا رہا ہے دھول تاشے بجائے جا رہے ایاشیہ کی جا رہے شراب کا جام چل رہا ہے رات کے سنا ٹے میں حضرت علی کی بیٹی فاطمہ کی لال حسین کی بہن قاسم کی پھوپی آنو محمد کی ماں حضرت زینب نے زلفقار حیدری کو اٹھایا اے زینب زلفقار حیدری کہ تو کیا کرے گی تو زینب کا جواب سنو ابھی تک اس کا حق میرے بھائیہ نے ادا کیا اب زلفقار کا حق علی کی بیٹی فاطمہ صغرب فاطمہ زینب ادا کرے زینب نے تلوار اٹھائی ہوا میں لہرائی رات کا سنناٹہ ہے لاشے پڑے ہے یزیدی فوج کے بھی واصل چہنم لوگوں کی جسد خا کی میدان کربلا میں غلطہ پڑے تلوار اٹھائی زینب نے رات کے سنناٹے میں حضرت زینب نے پکار کر کہا زینب کا جملہ دیکھو زینب نے للکار کی کہا یزیدی فوجیوں میں خوشیہ منائی یعنی کہ حسین کو مار دیا ہم جیت گئے حسین کو کار دیا ہم جیت گئے لیکن زینب کی للکار سنو زینب کی طرف زینب کی کرجدار آباز زینب نے ذلف قاری حیدری اٹھائی پکار کر کہ امر نوشن نکل کیا محمد ابن عشس نکل کیا سنان نکل کیا خونی نکل کیا حرملہ نکل کیا حضرت زینب للکار رہی ہے میدان کربلا میں رات کا سننا دائے جیسی حضرت زینب نے کہا امر ایساد آہ ابھی تُو نے عباس کو کہتا ہے آہ ابھی تُو نے عونو محمد کو تُو نے علی کے شہزادوں کو کٹا ہے آہ ابھی تُو نے خاندان نبوت کے چشم چراک کو کٹا ہے حضرت زینب نے پکار کر کہا اس جملے کا زوردار آواز میں سبحان اللہ سے استقبال ہونا چاہئے زینب نے کہا ہمارے سادہ اب رات کے مقاملے میں رات کے سناتے میں حسین نہیں اب باس نہیں اونو محمد نہیں علی کی بیٹی فاطمہ زینب تلوار چلائے گی امارے ساد سے پوچھا یہ کس کی آباد آ رہی ہے اب باس تو شہید ہو گیا ہے اونو محمد کٹ گیا ہے حسین تو جنازہ حسین کا طلب گیا یہ کس کی آواز آ رہی ہے امارے ساد سے پوچھا یہ کون بول رہا ہے یہ کس کی گرج دار آواز سے میدان کربلا تھر 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 کا پر آئے امارے ساد نے کہا ارے یا حسین نہیں ہے یا حسین کا بیٹا نہیں ہے یا حسین کی زین ہے حضرت زینب نے آواز کو سن لیا زینب نے کہا تلوار چلا اب ظالم عبید اللہ ابن زیاد کے گرگو نے کہا امارے ساد نے کہا ارے زینب کی للکار کو سنو برداش کر رو اس کے خلاف تلوار مت چلانا اس کے خلاف برچی مت چلانا اس کے خلاف بھالا مت چلانا اس کے خلاف بھالا مت اٹھانا ورنہ پوری دنیا میں نام مرد کہلا ہوگے نام مار حضرت زینب نے جب یہ جملہ سنا تو جینب کا جملہ سنو حضرت زینب نے کہا اپنے آپ کو جوا مرد بننے والو ارے نام مرد تو تم پہلے ہو میرے بھائیہ کے اوپر پانی تم کو گاجر اور مولی کی طرح گاج کے رکھ دے دا حضرت زینب نے کہا اب بات کرتے ہو جوا مرد کی تم سے بڑا نام مرد اور بست لانے زمانہ تو کوئی دنیا میں آئے گا نہیں جس نے بہتروں پر پھانی کا پھونک کا کھانے کا پینے کا بونڈیشن لگا کر ان کو بیگ آبو گیا میدان میں ترپا ترپا کر شہید کیا حضرت زینب کی تلوار ابھی ہوا میں لہرا ہی رہی تھی حضرت زینب کی آنکھ لگ گئی زینب کی جب آنکھ لگی تو زینب نے دیکھا سامنے سے دو سائے چلتے ہوئے آرہے سبحان اللہ جملہ نوٹ کرو حضرت زینب نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی چلتا ہوا آرہا ہے کوئی دوڑتا ہوا آرہا ہے کوئی بھاگتا ہوا آرہا ہے حضرت زینب عالم رویہ میں دیکھ رہی ہے کوئی آرہا ہے رکھ جاؤ وہیں ایک مظلوم بہن اپنے بھائی کے لاشق کی حفاظت کر رہی ہے حضرت زینب نے للکار کر کہا تو سائے اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے حضرت زینب نے کہ نہیں رکو گے تو علی کی بیٹی تلوار چلانے پر مجبور ہو جائے گی تو سائیوں سے آواز آئی اے بیٹی زینب میں گوئی اور نہیں ہوں تیرا باپ فاتح خیبر داماد پیغمبر شوہر فاطمہ علی مرتضی ہوں وہ زینب جو صبر و وفا کی امام بنی تھی جس کا دامن کبھی صبر سے نہ چھوٹا ہو صبر فات زینب سے نہ چھوٹا ہو زینب نے صبر کو نہ چھوڑا صبر نے زینب کو نہ چھوڑا اب آگے قطرہ بڑھ گیا حضرت زینب نے رو کر کہا اے میرے بابا جان اب کیا لینے آئے ہو جب تمہارا پوتا قاسم شہید ہو رہا تھا تو کیوں نہیں آئے جب تمہارا بیٹا ہمشبیہ پیمبر علی اکبر شہید ہو رہا تھا تو بابا جان کیوں نہیں آئے جب تمہارا حاشمی نوجدان اب باس علم بردار شہید ہو رہا تھا تو میرے بابا کیوں نہیں آئے اب کیا لینے آئے ہو کربلا کے میدان میں جب یہ جملہ حضرت زینب کی زمان سے نکلا تو دوسرے سائے سے آواز آئی بیٹی زینب میرے ساتھ تیری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ بھی ہے غریب الوطنی میں بھائی کے لاشے کے سامنے جب ماں کی ممتہ کا ذکر ہوتا تو اولاد کا کلیجہ کیسا دربتا دنیا ختم ہو جائے لیکن میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ مانے کا بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ حضرت زینب سنا بکار کا امی جان تو تو کہتی تھی میں حسین سے پیار کرتی ہوں حسین سے عشق کرتی ہوں اے میری امی جان جب تیرے بیٹے حسین کے سینے پر تلوارے چل لئی تھی امی جان تو کیوں نہیں آئی اپنی بہتر پیوند کی چادر کا سہارا کیوں نہ دیا اے میری امی جان جب تیرے بیٹے کی پیشانی پر تیر زہر آلودہ لگا تھا تو میری امی تو اپنی قبر پاک سے کیوں نہیں آئی اے میری ماں اب کیا لینے آئی ہے دیکھ تیرا بیٹا کٹا ہوا پڑا ہے دیکھ تیرا نواسہ کٹا ہوا پڑا ہے دیکھ تیرے لال کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اے میری امی جان اب کیا لینے آئی ہے اے میری ماں تیری ممتہ کہاں چلی گئی تیرا پیار کہاں چلا گیا تیرا عشق کہاں چلا گیا ارے اپنے بیٹے تو کربلا میں آ کر بچا لیتی حضرت فاطمہ کے سائے سی آواز آئی اے میری بیٹی تیری ماں کا کلیجہ دو چار ہدا کہ قبر سے نکل اپنے بیٹے کے اوپر کیے ہوئے واروں کو روک آئی تیری ماں کی ممتہ پکار کر کہ رہی تھی کہ قبر سے نکل اور اپنے بیٹے کی پیشانی پر چلنے والے تیر کو اپنے محبت کے ہاتھوں سے روک دو لیکن میری بیٹی زینب اگر تیری ماں قبر سے باہر آجاتی تو آج ہی نظام کائنات ختم ہو جاتا ادھا شمس و قویرت و ادھا نجوم ان قدرت و ادھا جبال سجیر و ادھا اشار اتلت کی تفسیر یہ دنیا بن جا کہ اب کیا لینے آئی ہے حضرت زینب نے طلب کے کہا امی جان اب کیا لینے آئی ہے تو ماں نے کہا پیار بھرا جملہ دیکھو ماں کا جملہ بیٹی کیلئے بیٹی کا جملہ ماں کے لئے حضرت فاطمہ کے سائے سی آواز آئی اے میری بیٹی اب ہم تیرا امتحان لینے آئے ہے کہ شہید بھائیہ کے لاشے کی حفاظ ایک بہن کتنی محبت سے کر رہی ہے حضرت فاطمہ کے سائے سے آواز آئی بیٹی ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ کس طرح سے پورا کر رہی ہے حضرت زینب نے کہا میری امی جال اگر معاملہ یہ ہے تو اپنا سر کٹا دوں گی تن کٹا دوں گی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لوں گی لیکن بھائیہ کے لاشے کی بیزتی نہیں ہونے دوں گی رات کا سناتہ ختم ہو رہا ہے گیارہ محرم الحرام کا سورج نکل لہا ہے گیارہ محرم الحرام کی تاریخ آ گئی رات کا سناتہ ختم ہو گیا اہل بیت کے قافلے لٹ چکے ہیں اہل بیت کے خیموں کو آگے لگا دی گئی ہے امام زین اللہ بدین کے ہاتھوں میں پاؤ میں بیڑیاں ڈال کر اوٹ کی ننگی پی کیے ہوئے لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھو ان کی نماز جنازہ آدھا ہو گئی اب یدیزی لشکر چل دیا مختار کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں چل دیا بہت ترلاش بے گورو کفن چلے ہیں امام آلی مقام کا سرنیز پر سوار ہو کر جا رہا ہے بہت ترلاش نانے بدر میں بہت تر کافروں کی لاشوں کو دیکھ کر فرمایا تھا اے میرے صحابہ یہ مرنے کے بعد اب ان کے لاشوں کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہئے ان کو گڑھے میں ڈال کر مٹی اوپر سے پڑھ جس کے نانا نے کافروں کے لاشوں کی بھی افاظت کیسا درس قائدی بلا کر جا رہے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف جا رہے ہیں وہی کربلہ کے بازو میں ایک گاؤں تھا جس کا نام غازریہ تھا غازریہ کے لوگ قبیل بنو ساتھ کے لوگ نوجوان آئے بوڑے آئے بچے آئے عورتے آئے نوجوان آئے آنے کے بعد تمام گاؤں غازریہ کے قبیل بنو ساتھ کے لوگوں نے دیکھا کہ حسین کا لاشا پھائے عباس کا لاشا پھائے آن محمد کا لاشا پھائے ان تمام غازریہ کے قبیل ساتھ کے لوگوں نے تمام جنازوں کو اکھٹا کیا اور نماز جنازہ پڑی اور کربلا میں سپرد خاک کر دیا جنازوں کو پڑھ کر غازریہ کے قبیل ساتھ کے لوگوں نے سپرد خاک کر دیا تو میرا حسین دنیا کو بتا گیا اپنی زبان سے کہ گیا اول کر مٹی کی چادر بے نشا ہو جائیں گے ایک دن آئے گا ایسا داستہ ہو جائیں گے یہ تو میرے حسین نے کہا تھا اول کر مٹی کی چادر بے نشا ہو جائیں گے ایک دن آئے گا ہم بھی داستہ ہو جائیں گے یہ حسین کا جملہ تھا لیکن لخت جگر حسین مملکت بر سغیر کے بے تاج بادشاہ کا جملہ سن لو حسین نے کہا اول کر مٹی کی چادر بے نشا ہو ہے بلکہ تری شان تو یہ ہے شاہ حسین بادشا حسین دی حسین دی پنا حسین سرداب نداب دست تر دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ حسین اے بابا جان تری شان یہ ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر سوار ہو کر جا رہا ہے جیسے ہی میرے حسین کا سر نیزے پر سوار ہو کر چلا اصحاب قحف کی بادی سے جب میرے حسین کا سر گزرا آواز آئی اِنَّا اصحاب الْقَحْفِ وَالْرَّقِيم قَالُوا من آیاتنا عجبا ترق کہ بولو سبحان اللہ امام علی مقام کا سر جب اصحاب قحف کی بادی سے گزر رہا ہے اہل بیت کے قافلے کے لوگ پیچھے بنے ہوئے قیدیوں کی طرح چل رہے ہیں امام حسین کے سر نے جب سنا سر حسین نیزے پر سوار ہے اور در حسین میدان کربلا میں سپرد خاک ہو چکا ہے میرے حسین کو جلال آگیا میرے حسین کی عمت نے پگار کر کہا اصحاب کہف کے لوگو اگر تمہارا قصہ دردناک ہے تو سنو ارے تم نے عبادتیں کر کے شہادت پائی ہے حسین کا قصہ تم سے زیادہ دردناک ہے جس نے تیمم سے فضوح کر کے بچوں کو شہید کرا کے اپنے خون کے مسلح بنا کر نماز ادا کی ہم میرے حسین کا سر جا رہا ہے جیسے سر حسین آگے چلا ایک راستے پہ وادی میں ان ظالم یزیدیوں نے حسین ابن علی کے سر کو رکھا وہی پر رات گزاری آرام کیا سامنے سے عیسائی گر جا گھرتا عیسائی کلیسہ تھا وہاں پر عیسائیوں کا اپنا ایک شاگر بھیجا جاؤ پوچھو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہماری وادی میں قیام کیا ہے اس کا جب نمائند آیا ہمارے ساتھ سے کہا یہ خوشیہ کسی منائی جا رہی ہے اور یہ چمکتا گیا سر کس کا ہے اللہ اکبر کبیر عیسائی پادری نے پوچھا ہوگا ہمارے ساتھ گھبرا گیا کیا جواب دوں کہا یہ حسین کا سر ہے کہا کون حسین ارے وہی حسین جس کی ماں فاتوہ ہے ارے وہی حسین جس کا باپ علی ہے ارے وہی حسین جس کا دادا جس کا دادا امیر حمزہ ہے کیا وہی حسین جس کا چچا یہ وہی حسین ہے جس کا نانا حوزر کوسر کا مالک ہے جس کا نانا جنت کی جوہ تمام نبیوں کا سردار ہے عیسائی پادری کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا ظالبو ارے تمہیں خبر بھی نہ ہوئی تمہیں پروہ بھی نہ ہوئی ہمارے پیغمبر عیسیٰ جس گھوڑے پر تمہیں جگر پار مصطفی کو کار دیا یزیدی کھبرا کے رہ گئے یزیدی تھرہ کرے کیا جواب دے عیسائی پادری نے کہا اب تم نے جو کیا وہ کیا ایک رات کے لیے سر حسین مجھے دے دو میرے آقا حسین کا سر مجھے دے دو اب یزیدیوں نے امام آلی مقام کا سر عیسائی پادری کو دیا عیسائی پادری اپنے کلیسہ میں حسین ابن علی کا سر لے جاتا ہے سبھان اللہ سر حسین کے ظلفوں پر کنگا کیا خوشبو لگائی ہوتو کو صاف کیا پیشانی حسین کو چوما اونچی جگہ پر رکھ دی اور رات میں ہاتھوں مصطفیٰ کی شریعت کا اعلان نہیں کرتا مصطفیٰ کی نبوبت کا اعلان نہیں کرتا ہاتھوں کو بان کر کھڑا ہے جب صبح کا وقت ہوا اس نے سر حسین کو واپس کیا امار ساد نے پوچھا اے عیسائی تم نے سر کو کیوں لیا تو عیسائی پادری کا جملہ سنو اے امار ساد جب رات میں سر حسین میرے سامنے رکھا تھا تو میں نے دیکھا آسمان سے نور کا دھارہ نکل کر سر حسین پر برس رہا ہے اے ظالموں جب کٹے ہوئے سر کی عالم ہے تو تن حسین کا عالم کیا ہوگا نعرہ تقیر نعرہ رسالت مسلق عالی حضرت شہید آزم کانفرنس حسین کمیٹی سر زمین کنرا گوٹی نعرہ تقبیر سبحان اللہ سبحان عیسائی پادری نے کہا کہ میں نے پوری رات نباس رسول کے سر کے اوپر آسمان سے نور کا پہتا ہوا تھارہ دیکھا تو پورے مجمع کے سامنے عیسائی پادری نے کہا اے نواس پیغمبر اے دل بند زہرا میں نے تیرے نانا کا کلمہ تو نہیں پڑا لیکن میں تجھ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اپنے نانا جان سے مجھے جنت میں جگہ دلا دی عیسائی پادری کہتا مجھے اپنے نانا جان سے جنت میں جگہ دلا دی اس کا عیسائی پادری سے عبرت حاصل کر لیتے ہو عیسائی پادری نے کہا حسین مجھے اپنے نانا جان سے جنت دلا دی اور وہی تمام فوجیوں کے سامنے فکار کر کہا اے میرے حسین کے سر تو گواہ رہنا میں تجھے گواہ بنا کر تیرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ عیسائی پادری نے میرے حسین کے سر کو واسطہ بنا کر نانا جان کا کلمہ پڑھا حضران اب یزید لشکر سر حسین کو لے دمشق کے بازاروں سے گزر رہا ہے وہ جملہ بھی نوٹ کو بڑا عبرت ناک درد ناک جملہ حضرت امام آلی مقام کا سر دمشق میں جا رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے نکل کر یزید پلیت نا ظالم جابر کے دربار میں حسین ابن علی کا سر جا رہا ہے پورے شہر میں کھرام برپا ہو گیا خوشیہ منائی جائے اب پورے شہر میں تماشے ہو رہے ہیں پورے شہر میں خوشیہ منائی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علی علی سلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام سحل تھا بولو سبحان اللہ حضرت سحل نے پوچھا اے کب لوگو یہ آج خوشیہ کیسی منائی جا رہی ہے کہا آج حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے کہا حسین ابن علی جس کا نانا رسول اللہ ہے کہا کون سے دروازے سے آ رہا ہے اب یہ نبی کا صحابی باب السعہ کی طرح دورتے ہوئے جا رہے ہیں بولو سبحان اللہ اللہ کے نبی کے پیغمبر کے صحابی پیغمبر اسلام کے صحابی حضرت سال دورتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے ہی دیکھا ایک سر نیزے پر سوار چل رہا ہے اور نیزے کے نیچے ایک ننی سی بچی رو رہی ہے حضرت سہل کو ترس آ گیا حضرت سہل نے کہا اے میری پیاری بیٹی تیرا نام کیا ہے اے میری پیاری بچی تیرا لقب کیا ہے اے میری پیاری بچی بتا تو کون ہے وہ ننی بچی سسک سسک کر رونے لگی پھک پھک کر رونے لگی کہا بھوڑ ہے پورے کربلا میں کسی نے ہمارے حالات کو نہ پوچھا پورے سفر میں کسی نے ہم سے نہ پوچھا لیکن تم کون ہو جو ہمارے حال پہ ترس کھا رہے ہو تم کون ہو جو ہمارے حال پر حال زال پر رو رہے ہو ان پورے نبی کے صحابی نے کہا بیٹی اپنا نام بتا کہا میرا نام سکینہ بنت فادمت حسین ہے میرے بابا جان کا نام حسین ہے میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں حضرت سہل نے کہا اے بیٹی سکینہ میں تیرے نانا جان کا غلام صحابی میں تیرے نانا جان کا صحابی ہوں حسین کا غلام بیٹی بول میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں می آئی ہیلپ یوں آن دس ٹیم اے میری بیٹی میں کیا تیری مدد کر سکتا ہوں حضرت سکینہ نے رو کر کہا اے بورے میرے نانا جان کے صحابی اے میرے بابا جان کے وفادار اے میرے دادا جان علی مرتضی کے طلبگار ہاں ہاں اگر تم میری مدد کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ میرے بابا کا جو سر ہے یہ تھوڑا سا آگے بڑھوا دو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کندرہ کو ٹھیکی عورتو حضرت سکینہ نے کیوں کہا کہ میرے بابا جان کا سر آگے بڑھا دو اے سکینہ بتا تو حضرت سکینہ نے کہا میں نے اپنے نانا جان کے صحابی سے اس لیے کہا تھا کہ سر حسین جب آگے ہوگا تو لوگوں کی نگاہیں میرے بابا جان کے سر پہ ہوں گی اور ہمارا پردہ محفوظ ہو جائے گا غور کرو کیسا پردہ کر رہی ہے حسین کی بیٹی میدانِ کربلا سے گزرنے کے بعد بھی حضرت سکینہ نے کہا میرا پردہ ہو جائے گا نبی کے صحابی حضرت سحل نے پیسا دیا ہمارے ساتھ سے کہا یہ سر حسین آگے بڑھا دو اب سر حسین آگے بڑھ رہا ہے امامِ آلی مقام کا سر آگے بڑھا حضرت سکینہ پیچھے رہ گئیں اہلِ بیتِ نبوت کی شہزادی پیچھے رہ گئیں اب میرے حسین کا سر دربارِ یزید میں پہنچ رہا ہے جیسے ہی دربارِ یزید میں میرے حسین کا سر پہنچا امام زین العابدین نے طلب کے کہا امام زین العابدین نے چہت کر کہا امام زین العابدین نے لرزہ برندام ہو کر بتا دیا یزید تو یہ مت سمجھ کہ حسین شہید ہو گیا تو خاندانِ نبوت ختم ہو گیا یزید تو یہ مت سمجھ اگر ابباس علم بردار شہید ہو گیا تو علی کا کمبہ ختم ہو گیا ابھی علی کا پوتا عبدین زندہ ہے اب تیرے دروار میں تلوار چلاؤں گا اب تیری حکومت کے سامنے تلوار چلاؤں گا حضرت امام زین العبدین تلپ رہے ہیں بجلی کی طرح گرج رہے ہیں بجلی کی طرح عبید اللہ ابن زیاد موجود نہیں ہے یزید نے کہا زین العبدین جو تم کہو گے وہ مانوں گا اتنے میں حضرت زینب کو جلال آ گیا حضرت زینب نے کہا تو ہماری کیا مدد کرے گا ہماری مدد کرنے والا ہمارا اللہ اس کا رسول کا فیہ سبحان اللہ امام زین العبدین نے جیسے ہی ذلفقر حیدری کو نکالا دربار یزید میں سناتہ چھا گیا سناتہ چھا گیا دربار یزید میں کیا مقابلہ کیا جائے کئی سے لوکا جائے یزید نے کہا زین العبدین بولو اب تم کیا چاہتے ہو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر مجھے جمعہ کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے اللہ حب کبیرہ کنڈرا کوٹھی کے مسلمانوں یہ خاندانِ نبوپت کا چشم و چراغ تھا اجازت دے دو یزید نے اجازت دے دی امام زین العبدین ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں بولو کیا دنیا میں میرے نانا سے بڑا بھی کسی کا نانا گزرا ہے سبان اللہ سبان اللہ کیا میری دادی حضرت فاطمہ سے بڑی کسی کی دادی گزری ہے میری دادی کی ماں حضرت خدیجہ سے بڑی کسی کی ماں گزری ہے یزید کو مخاطب ہو کر گا یزید بتا تیرا باپ زیادہ افضل ہے یا میرا باپ حیدر کرار زیادہ افضل ہے اللہ حب کبیرہ یزید گھبرا کے رہ گیا کیا جواب دیا جائے مجمع میں سناتہ چھا گیا لوگ رونے لگیں یزید نے سوچا اگر زین العبدین کی تقریر چلتی رہی تو میری تو حکومت کا جنازہ نکل جائے گا کہا زین العبدین تقریر ختم کر دو موزنزے کا آزان پر دو میرے زین العبدین نے کہا ظالم یزید تو نے یہاں بھی ہمارے ساتھ ببداری کر دی نماز جمعہ ہوئی آخری خونی منظر پیش کر کے تقریر اختتام کی طرف لے جا رہا ہے امام زین العبدین نے کہا ظالم یزید ہمیں اپنے نانا جان کے شہر کو جانے دے یزید نے حضرت نومان ابن بشیر کو بلایا کہا جاؤ سپاہیوں کی ٹکڑی لے کر امام زین العبدین ان کے تمام گھروانوں کو مدینہ شریف پہنچا دو امام زین العبدین سر جھکاہ ہوئے حضرت زینب کی سرپرستیوں صدارت میں امام زین العبدین کا قافلہ نانا جان کے شہر جانا شہر رسول لٹا پٹا قافلہ جانا امام زین العبدین کا قافلہ چلا مدینہ طیبہ کو چلا جیسی مدینہ طیبہ کی مسجد نظر آئی وہ امام زین العبدین جو اپنے بھائیہ کے لاشے پر نہ رویا جو اپنے باپ کے کٹے ہوئے لاشے پر نہ رویا جیسے ہی نانا جان کا شہر آیا امام زین العبدین بچوں کی طرح رونے لگے اور پکار کر اپنے نانا جان کی تربت کو پکڑ کے کہا اے fentany Kita بتے ہو جاند ہے اے میرے نانا اب تیرا بوساکہ کہاں چل ہی گئی اے میرے نانا دیکھ تیرے نوازے کا کٹا ہوا سر رہے کر آیا ہے اے میرے نانا یہ تیرا نوازہ کٹ گیا اے میرے نانا ترے خاندان کے بچوں بچوں کو تربا دیا تاریخ کے لکھنے والے نے لکھا ہے جب امام زین اللہ عبدیر رو رو کر اپنے نانا سے فریاد کر رہے تھے اے نانا جان اپنے نواسے کا سلام لو اے نانا جان علی اکبر کا سلام لو اے نانا جان اولو محمد کا سلام لو اے نانا جان پیاری سکینہ کا سلام لو پورا مدینہ چیخیں مار کر رو رہا تھا ابھی امام زین اللہ عبدیر اپنے نانا جان کی تربت پر سلام محبت پیش کر ہی رہے تھے حضرت بیمار سغرہ نکل کے آگئی پچھلی سال کی تقریب میں نے ختم کے موقع پر بتایا تھا اب بیمار سغرہ نے امام زین العبدین کے دامن کو پکڑا کہا بھائی جان میرا بھائی علی اکبر کہا ہے امام زین العبدین سے حضرت بیمار سغرہ نے کہا اے میرے بھائی جان میرا بھائی علی اکبر کہا ہے میرا بھائی قاسم کہا ہے میرا بھئیہ چھ مہینے کالی ازگر کہا ہے امام زین اللہ بیدین نے جب انہی بہن کے چہرے کو دیکھا طلب کے رہ گئے کہا میری بہن اب تیرا بھئیہ تیرا استقبال کرنے کے لیے جنت میں پہنچ چکا ہے حضرت زینب روگی پکڑی اپنے بھئیہ کے دامن کو پکڑا بھائی جان مجھے زین اللہ بیدین سے کہا اے میرے بھئیہ مجھے علی اکبر دکھا دو اے میرے بھئیہ مجھے علی ازگر دکھا دو اے میرے بھئیہ مجھے قاسم دکھا دو اے میرے بھئیہ میرے چچا ابباز دکھا دو اے میرے بھائی جان مجھے اپنے بابا کو دکھا دو اب سر حسین جب حضرت بیمار صغرہ کے سامنے رکھا گیا امام علی مقام کی ظلفوں کو حضرت زینب کے حضرت بیمار صغرہ نے پکڑ کر کہا بابا جان ان ہوتوں سے ایک مرتبہ میرے چہرے کو تو چوم لو اب باجان ان ہوتوں سے ایک مرتبہ میری پیشانی کو تو چوم لو میرے حسین کا کلیجہ کیسا تلپا ہوگا روحِ حسین کیسی تلپی ہوگی جب بیٹی نے اپنے باپ سے چومنے کو کہا ہوگا جب میرے حسین کا کلیجہ کیسا تلپا ہوگا میرے حسین کی روحِ پاک کیسی تلپا ہوگی کہا بابا جان اب میں اپا کہنے کے کسے پکاروں گی امام زین العابدین نے کہا میری بہن اب تجھے صبر کی امام بننا ہے جیسے کربلا سے یہاں تک میری پھوپی جان حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب صبر و وفا کی امام بنی ہے سرِ حسین جنت البقی مدینہ کے قبرستان میں ان کی ماں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کھر دیا گیا اس طرح سے داستانِ محبت میرے حسین نے تین زلحجہ حجری ساٹھ کو شروع کر کے دس محرم الحرام یومِ آشورہ چھپن سال پانچ مہینہ پانچ دن کی عمر شریف میں اثر کی نماز سے پہلے پہلے اللہ سے کیا ہوا بادہ میدانِ کربلا میں پورا کر دیا اور دنیا کو بتا دیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں میرا حسین بتا گیا ہم آتشِ سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دورے ستم میں ہم زندہ تھے زندہ ہیں زندہ ہی رہیں گے حسین کہ گیا سورج ہوں زندگی کی رمک چھول جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھول جاؤں گا حسین تیری جذبے کو سلام تیری محبت کو سلام تیری حمد کو سلام تیری طاقت کو سلام تیری جوا مردی کو سلام تیری صبر کو سلام تیری وفا کو سلام تیری محبت کو سلام تیری تلوار کو سلام تیری ذلفقار کو سلام تیری کربلا کے آنے کو سلام تیری جذبہ شہادت کو سلام تیری عباس کو سلام عون و محمد کو سلام علی ازگر کو سلام قاسم کی جوانی کو سلام شہربانوں کو سلام ام البنین کو سلام اے میرے حسین تیرے بھائیوں کو سلام تیرے خاندان کو سلام تیرے والدین کو سلام تیرے نانا کو سلام قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کلمِ توحید ہے تیری شہادتِ حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقتِ حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا اب تیری بدولتِ حسین خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہی زندگی تو کنڈرا کوٹھی زلہ بریلی صوبہ اتر پردیش کے مسلمانوں پھر ملیں گے استغفراللہ ربی من کل زمیوں مولای کریم مجھنا چیز احمد رضا منظری سے قصداً سہباً پڑھنے میں بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں سب ملکہ کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ